نمبر ستائیس اگر دین کے معاملات میں شبہات ہوں تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے کبھی شبہ عقیدے کا ہوتا ہے کبھی مسائل حلال و حرام کا ہوتا ہے کبھی عالم ہی کی بات ہوتی ہے وہ پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے اپنے دل سے اس کا کچھ بھی مطلب لینے کی بجائے علماء سے اس کی وضاحت طلب کرنا یہ بھی علم کے آداب میں سے قدب ہے مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد یحاسب الا ہلک جو بھی شخص اس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا حضرت عائشہ فرماتی ہے قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فدائک اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کا فدیہ بنا دے علیسے یقول اللہ عز و جل کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا کہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا کیا اللہ نے نہیں کہا تو ظاہر ہے کہ حساب لیا جا رہا ہے اور آسان ہے اور کامیاب ہو گیا تو حساب لے کے بھی تو کامیاب ہو رہا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا اب یہ تو کامیاب ہو جا رہا قَالَ ذَاكَ الْعَرْضَ ذَاكَ الْعَرْضَ يُعْرَضُونَ یہ تو بس پیشی ہوگی یعنی نام اعمال ان کو دیا جائے گا پڑھنے کے لیے کہ اس میں یہی عمل انہوں نے کیے ہیں جس میں وہ دیکھے گا میرے کیا عمال ہیں لیکن وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ اُذِّبَ وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ حَلَقَ جس سے حساب وہ دھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا کیونکہ یہ ایسا اگر شروع ہو گیا اس کا وہ اشتاس اس سے شروع ہو گئی وہ ہلاک اور برباد ہوگا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اتائشہ نے ایک بات آپ نے کہی کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا اتائشہ نے قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں بات محسوس ان کو ہوئی کہ دونوں میں جمع نہیں ہو پا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہوں نے کیا کیا واپس قرآن کی آیت پیش کیا کہا اللہ کے رسول عیسی آیت کا کیا پھر آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں اور آیت میں ایسا ہے وہ اعتراض نہیں تھا اعتراض نہیں تھا بعض منکیرین حدیث پیش کرتے اس کو دیکھو حدیث کے مقابلے میں قرآن پیش کیا تھا تائشہ نے وہ بھی ہمارے ساتھ اہلِ قرآن تھی منکیرین حدیث اہلِ قرآن نہیں ہے وہ وہ منکیرین حدیث ہیں حضرت اائشہ نے قرآن پیش کیا آپ لوگوں کے دل میں بات آئے گی ہاں بات تو بالکل وہیسی ہے جواب کس کا مانا دونوں میں فیصلہ کس نے کیا حدیث نے تو مطلب حضرت اائشہ قرآن اور حدیث میں اگر تعرض دکھائی دے تو حدیث کا فیصلہ مانتی تھی پھر ہماری بات ثابت ہو گئی کہ حضرت اائشہ فیصلہ کس کا مانتی تھی سنت والا جو قرآن اور سنت میں تعرض ہو سنت سے فیصلہ آیا مانا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خجت ہے قرآن کی بنیاد پر حدیث کو ترکیہ جا سکتا ہے نہیں گمراہی ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ شبہات اگر ہوں تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے یہ بھی عدب ہے ایک روایت میں صحابہ بیٹھے آپس میں قرآن کی کسی آیت پر گفتگ ہوئی اور بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی آوازیں اونچی ہو گئی اور اختلاف پیدا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہار آر کہا مَهْلًا يَا قَوْم رُک جاؤں اے لوگوں بِهَادَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلی جو امتیں تھیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں بِاخْتِلافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کے سبب وَضَرْبِهِمْ الْقُتُبْ بَعْضَهَا بِبَعْضَ اور اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ آیت اس سے ٹکراتی ہے اس طرح سے کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ہیں انبیاء سے اختلاف اور نصوص کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دکھانا آپس میں ایک دوسرے کی خلاف نصوص پیش کرنا اِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضَ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی تقذیب ہو اس کو جھٹلایا جائے بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضَ بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی سچائی کو اور ثابت کرتا ہے واضح کرتا ہے تصدیق کرتا ہے اب دیکھیں کیا فرمایا آپ نے آپ نے فرمایا فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ جو قرآن کی بات صاف تمہاری سمجھ میں آ جائیں اس کے مطابق عمل کرو وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ اور جو بات تم نہ سمجھ سکو جس کو پڑھنے کے بعد بھی تمہیں اپنی جہلت کا احساس ہو فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ تو اس کو کیا کرو قرآن کے عالم کی طرف پھیرو کیا کرو قرآن کا عالم جو قرآن کا گہرہ عالم رکھنے والا ہے اس کی طرف اس بات کو پھیرو کہ اس سے جواب لو معلوم ہوا کہ ایک انسان اگر کوئی بات نہیں سمجھ پائے دین کی اس میدان کے ایکسپرٹ کی طرف اس کو رجوع کرنا چاہیے فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حدیث کا میدان ہے تو حدیث کا ماہر فقہ کا ہے تو فقہ تفسیر کا ہے تو تفسیر سیرت کا ہے تو سیرت اسی طرح سے عربی زبان تو اس کے ماہر سے تو اس طرح سے ایک انسان کسی بھی میدان کے متخصصین کی طرف رجوع کرے یہ کامیابی کے لیے علم کا ایک اہم ترین عدب ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے موسیقی